دوستو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دوستو نون یا جنون آپ جینل الیکشن 2018 میں کپتان کا ساتھ دیں گے یا نواز شریف کا بلہ یا شیر اپنا ووڈ نیچے کمیونٹس میں دیں دیکھتے ہیں یہ ایک مقابلہ کون جیتے گا اسلام علیکم دوستو ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ دوستو کی خیفت میں حاضر ہیں تیسرے ونڈے میچ میں پاکستان نے زیمبابوے کو نو وکٹوں سے شکل دے کر سیریز دین سفر سے جیت لی ہے پاکستان نے زیمبابوے کی جانش سے دیا گیا 68 رنگ کا حدف ایک وکٹ کے نقصان پر 9 شریعہ پانچ اوبرز میں عبور کر لیا جس میں فخر زمان 43 رنگ کے ساتھ سرخیرس اور بابر آزم 19 رنگ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے اس سے قبل زیمبابوے نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جس پر ان کی پوری ٹیم 25 اوبرز میں 66 رنگ بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف نے پانچ کلڑیوں کو پیویزن پوچھایا جبکہ جنیر خان دو، عثمان خان یاسر شاہ اور شہداب خان ایک ایک کلڑی کو آؤٹ کرنے میں کمیاب ہوئے یہ کمیابی پاکستان کرکٹ کی 45 سالہ طریق میں بال کے لحاظ سے سب سے بڑی کمیابی ہے اس میچ کی خاص بات پاکستانی آرڈ راونڈر فہیم اشرف کی تباکن بالین ہے جس کے ذریعے انہوں نے صرف 22 رنگ کے عوض پانچ کلڑیوں کو پیویزن کی راہ دکھائی فہیم اشرف جب سے پاکستانی ٹیم میں آئے ہیں ان کی شاندار کردی نے سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ خروف سے خروف کر ہوتے جا رہے ہیں جب پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ لٹ گڑا رہی ہو تو فہیم اشرف اپنی بیٹنگ سے ٹیم کا سہارا بنے ہیں اس ساتھ میں وہ اپنی بہترین فیلڈنگ کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کے ایک بہترین فیلڈر شمار کیے جاتے ہیں فہیم اشرف کا شمار ان پاکستانی کریکٹرز میں ہوتا ہے جن کی مانگ سرحد پار بھارت میں بھی بہت زیادہ ہے انڈین پریمئر لیگ کے حوالہ سے ایک سروے کے نتائج میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر پاکستانی کھلڈیوں کو آئی پی ایل میں شامل کیا جائے تو فہیم اشرف ٹاپ فائیو مہنگے تلین کھلڈیوں میں شامل ہوں گے فہیم اشرف کو پاکستان کا عمران کان کہا جا رہا ہے تو دوسری طرف ان کا موازنہ سابق بھارتی آل راؤنڈر کپل دیو کے ہمپلہ قرار دیا جانے لگا ہے دوستو اگر فہیم اشرف نے کمجابی کا سفر یوں ہی جاری رکھا ایک دن یہ پاکستانی ستارہ پوری دنیا میں بھرپور آب و تاپ کے ساتھ جگ مگائے گا اگر آپ فہیم اشرف کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں نیز ہمارا چینل سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں پاکستان زندہ بات پاک پوش زندہ بات پاکستان زندہ بات